اس کو عالم زبانی کہتے ہیں اور یہ بھی داتا صاحب بھی عالم تھے خواجہ صاحب بھی عالم تھے ان کو عالم ربانی کہتے ہیں یہ باہر سے عالم تھے وہ اندل کے بھی عالم تھے وہ دنیا میں مشعور تھے یہ اللہ کے ہاں بھی مشعور تھے دیرا شاہی میرا شاہی عشقوں کے دل کا ناہی یہ تو مقام مومن کا ہو گیا ہے نص میں اللہ علیہ جاری ہے مومن ہے ولی نہیں ہے مومن ہے صرف چوبیس گھنٹی اللہ علیہ ہو رہی ہے نص میں ہو رہی ہے لیکن ابھی وہ مومن ہے ولی نہیں ہے ولایت کیا ہے یہ گاؤس پاک کی تعلیم کیا ہے فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے جائے ہاں وہ کافر کا ہے ہندو کا ہے مسلمان کا ہے تاریخ کو آئے کہ کافروں میں بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے وہ ولایت کا راز کیا ہے یہاں حارت اللہ اللہ اور نہ یہ ولایت نہیں ہے ولایت یہ ہے کہ یہاں پر آئے ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہے اللہ ادھر اللہ تعالی کے ہاں موجود ہے ولایت وہ ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو خام ہے تو ہم نہیں ہوتے ہیں لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے تمہارے اندر میں ست مخلوقیں ہیں بقیدہ ان کے نام ہیں قلب روح سری خفی اخفا انہ نفس نو ان کے خلیفے ہیں ان کو جسے بولتے ہیں سولہ مخلوق میں تمہارے اس اندر بند ہیں وہ ایک مخلوق شیطانی ہیں جس کا نام نفس ہے وہ شیطانی میں ہوں میں خواب میں گھومتی رہتی باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں چپٹی ہوئی ہیں سو رہی ہیں اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہو گئی سبحان اللہ جب وہ بیدار ہو گئی تین سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کر رہی تین سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے وہ اللہ اللہ کرتے رہے ان کی خوراک گوشت روٹی نہیں ہے ان کی خوراک اللہ کا نور ہے جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئیں بارہ سال لگتے ہیں سنا ہوگا کہ خلاں بزرگ نے بارہ سال کا چلا کٹا دس کا کیوں نہیں کٹا تیرہ کے کیوں نہیں کٹا بارہ سال میں وہ مغلوقیں جوان ہو جاتی ہیں جس طرح پندرہ سال کے بعد بچہ بالک ہو جاتا ہے نوکری کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح بارہ سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفظ میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ بالک ہو گئی اس وقت وہ تمہاری سوچ کی موتار ہو گئی تم اس کے استاد ہو تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں اس وقت بلے شاہ نے فرمایا ہے کہ لوگ کی پنج میں لے تو آج سے گھر میں لے لوگ کی مسیطی تو آج سے قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہاب مسجد ہے باجمات ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ علیہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچے ہیں بن کے مست ملنگ رہیں گے قدموں میں پہنچ گئے ہیں نمازے تو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ مخلوقیں سینے سے نکی اوپر پرواز کر رہے ہیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے یہ بیت المامور سے بھی آگے چلے گی وہاں پہنچ گئے جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے عزور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشفال مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے مرنا تو سب کو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روئیں خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے سب کی روئیں اسمانوں پہ چلی جاتی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر اسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے پھر درباروں میں کیا ہے دربار والے کی پھر اوپر چلی گی وہ جو اضافی مخلوقیں تھی وہ ولی بن کے دربار پہ بہتے ہیں سبحان اللہ نماز پڑھتیں ذکر کرتیں لوگوں کو فیض پچھاتیں اور قیامت تک ان کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شب محراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد الافثانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں تو نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے اندر وہ اندر موجود ہیں اگر تم ان سولہ میں سے ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو پھر وہ چالی سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر زندہ ہی مردہ ہو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری اب میں تو یہ اللہ ہو کروں یا تو اللہ ہو کرے وہ اللہ ہو کرنے والے چیزیں ہی ختم ہوگیں اب کیا ہے غوث پاک کی ایک وقت میں نو آدم انہیں دعوت پکائی سنا ہوگا نو کی گھر جا کے کھانا کھایا بعض لوگ تو کہتے ہیں کیسے ہو ناممکن ہے جو ان کو ماننے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوگی کہتے ہیں ان کی قرامت ہوگی بھئی قرامت کا بھی کوئی سبب ہوتے ہیں غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں موزن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں سبحان اللہ